بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی All4U Cooking & Vlog کے کچن میں خوش آمدید آج ہم چپس بنائیں گے بہت ہی زبردست قسم کے یونیک ریسپی ہے بہت ڈیفرنٹ ریسپی ہے اور بہت آسانی سے بنجیں گے اور بہت یونیک ہے یہ ریسپی اینڈ تک دیکھئے گا ویڈیو کو فل واش کیجئے گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے اور میری حوصلہ آفزائی ہو مجھے واش ٹائم مل سکے اور اس کے علاوہ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں اچھا جی ایک کلو آلو چھلنے کے بعد ان کو اس طرح کٹنگ کیا اور لمبے لمبے سلائسز میں جیسے فنگر چپس ہوتے ہیں تو اس کو ملے تین سے چار پانیوں میں دھویا تاکہ یہ ان کو خستہ اور کرکرا بنایا جا سکے یہ دھونا جو ہے تین سے چار پانیوں میں بہت ضروری ہے یاد رکھیے گا اس بات کو آدھا کپ میں نے لیا ہے بیسن 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 حسبے نمک اچھاے شنگ نمک اچھای دھنیا پاودر اچھاے شنگ اچھای دھنیا پاودر اچھاہ شنگ اچھاہ شنگ گرم سالہ میکس لارمیچ پاودر اچھاہ گھے رکھائی گھئی ساتھ بھی غم گھی بھی ہمارا تقریباً گرم ہو چکا ہے تو مسالوں کو ہم کریں گے مکس ٹھیک ہے جی مسالوں کو ہم اچھا سا کر لیتے ہیں مکس بہت زبردست چپس بنتے ہیں اس طریقے سے آپ کو بھی ضرور پسند آئے گی ریسیپی لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو آنٹ تک دیکھئے گا یہ دیکھیں جی ہم نے اچھے سے مسالوں کو مکس کر لیا یاد رکھیں کہ مکس کرنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے تاکہ ہر چیز جو ہے ہر مسالہ جو ہے وہ ایکوال کونٹیٹی میں ہر جگہ پر لگے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے لگا لیا اور ہم اس کو تھوڑا سا سائٹ پہ کریں گے ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم تھوڑے سا چپس اٹھائیں گے یہاں رکھیں گے اور ہاتھ لگائے بغیر چپس کے اوپر اس طریقے سے یہ مسالہ ڈالیں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے باقی چپس اٹھائیں گے پھر ان کو اس طریقے سے مسالہ لگاتے جائیں گے ہاتھ نہیں لگانا یاد رکھئے گا اس بات کو اور پھر ہم تمام چپس اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے پانی کا استعمال نہیں کرنا اور اس کو ہم نے اسی طرح مسالہ اوپر نیچے کر کے اس کو مکس کر دینا ہے اس طریقے سے مسالہ خوشک ہونا چاہیے پانی نہیں لگنا چاہیے دیکھ سکتے ہیں اور یہ فل کوٹنگ نہیں ہوگی کہیں پر ہوگی اور کہیں پر نہیں ہوگی یہ ہی اس کی خوبصورتی اور یہ ہی اس کا ذائقہ ہے اس کو ہم اچھے سے مکس کر دیتے ہیں پھر میں آپ سے ملتی ہوں اچھا جی الحمدللہ یہ دیکھیں مسالہ ہمارا لگ چکا بہت اچھا سا اور گھی کی جو ہمارے پاس یہاں پر حدت ہے وہ فل گرم کرنے کے بعد ہم نے فلیم کو جو ہے وہ سلو کر دیا ہم اس میں ڈالتے ہیں بسم اللہ الرمانہ ہی یہ دیکھیں اس طرح کا ہمارے پاس تیمپریچر ہونا چاہیے گھی کا کہ ڈالتے ہی ببلز آئیں اچھے سے اور اس کے بعد جو ہے فلیم جو ہے وہ سلو ہو اور کٹھے بھی ڈال سکتے ہیں آپ اٹھا کر ایک ایک بھی ڈال سکتے ہیں آپ کی مرضی ٹھیک ہے بہت ہی زبردست کرکری یہ چپس تیار ہوں گے خود آسان سی ترکیب ہے بہت ہی ڈیپرنٹ ہے آپ کو ضرور پسند آئے گی کرکری کرنے کے لیے اس فلیم کا سلو ہونا ضروری ہے تاکہ ایک اچھی سی کرکری سی لیئر اوپر آ جائے اور گل بھی جائیں آلو اچھے سے اندر سے ٹھیک ہے ابھی ہم کم ڈالیں گے ہو زیادہ ہم نہیں ڈالیں گے تھوڑی دیر اس کو نہیں چھیڑیں گے ہم یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے بہت اچھے جپس تیار ہو رہے ہیں تقریباً تین سے چار منٹ لگیں گے اور چپس ہمارے بہت ہی خستہ اور کرکرے چپس ہمارے تیار ہوئے ہیں تو ہم نکال لیتے ہیں تمام یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آئل جو ہے وہ اچھا سا نچوڑ لیجئے آپ نے دیکھا کہ کتنے زبدست ہمارے چپس تیار ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور ابھی یہ گرم ہے بہت زیادہ اور ابو بکر آگے ہیں ان کو اٹھانے کے لیے لیکن ابھی بہت گرم ہے ابو بکر اور یہ دیکھیں اسی طرح ہم باقی کے چپس جو ہیں وہ ڈالنا سٹارٹ کرتے ہیں ابھی میں بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو اب کیا کرنا ہے اس کے اوپر کون سا مسالہ آپ نے ڈالنا ہے ایک ایک کر کے میں اس لئے ڈال رہی ہوں کہ یہ آپس میں نہ جھڑیں اور اچھا سا مسالہ جو ہے وہ ان کے اوپر لگا رہے ہیں فلیم کو آپ نے سلو رکھنا ہے پھل گرم کرنے کے بعد سلو کر دیں تاکہ بہت ہی کرکرے چپس تیار ہوں اسی طرح ہم سارے چپس جو ہیں فرائے کر لیں گے ٹھیک ہے اس کو بھی ہم تھوڑی دیر چھوڑتے ہیں اسی طرح ہم یہ والے بھی نکال لیتے ہیں آئل اچھا سا نہ چھوڑ لیں گے آپ نے دیکھا کہ کپیں زبردست فرائے ہوئے ہیں ہمارے چپس اسی طرح ہم تمام جو ہیں وہ فرائے کر لیتے ہیں اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے اوپر ہم مزید کیا ڈالیں گے جو کہ ہمارے چپس اور بھی زیادہ مزے گیا ہو جائیں اچھا جی سارے چپس جو ہیں فرائے ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اوپر چاٹ مسالہ ڈالیں گے اب ابو بکر پھر اٹھانے لگ رہے ہیں اور ہم اس کے اوپر ڈال رہے ہیں چاٹ مسالہ اس سے بھوتی اور بھی مزیدار ہو گئے ہیں تو ویڈیو اچھے لگی تو پلیز لائک کمنٹ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو نوٹفکیشن ملتا رہے اور اس کے علاوہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں اللہ حافظ اللہ حافظ